ساتھ روس کے حملے سے یکرین ایک بار پھر دہل چکا ہے اس کے پیچھے کی وجہ بتائیں تو دیکھیں یکرین کے چھوٹے سے شہر میں بڑی مسائل داکھا روس نے ایک رہائش علاقے کو بارود میں تبدیل کر دیا اس حملے میں غصائی یکرین نے چوبس گھنٹے میں روس سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے یکرین کا ایک شہر ایک بار پھر دہلا نام ہے نیپرو رات کے اندھیرے میں شانتی کو چیرتے ہوئے ایک مسائل رہائشی علاقے میں گھوسی بلجنگ آگ میں تبدیل ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین میں سما گئے مہیدھ میں ایک بار پھر روس کی طرف سے حملے کافی تیز ہو گئے ہیں اس بار روس کی سینہ نے یکرین کے نیپرو شہر کو نشانہ بنایا شانیوار کو ایک دو منزلہ گھر میں تیز آواز کے ساتھ دھماکا ہوا پشتیمو میڈیا کے ریپورٹ کے مطابق اس حملے میں پانچ بچوں سائد بیس لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور اب بھی ملوے میں کئی لوگوں کے دوے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے روس کے اس گھا تک حملے کو زیلنسکی نیجری حملہ بتا رہے ہیں زیلنسکی نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی شیئر کرتے ہوئے پوتن کو چارگٹ کیا ہے زیلنسکی نے کہا کہ وہ اس فورٹ کے بعد لوگ ملوے کے نیچے دمے ہیں روس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ ایک آتنک وادی دیش ہے روس کی طرف سے ہر دن ہو رہے حملوں کا یوکرینی سینہ سامنا کر رہی ہے اور نیٹو سے ملے انٹی مسائل سسٹم کئی حملوں کو ناکامیاب کر رہے ہیں اور یوکرین کی سینہ یوکرین کے لوگوں کے لیے کوش بنی ہوئی ہے جس کے لیے زیلنسکی نے ایک بار پھر یوکرین کی سینہ کا شکریہ آتا کیا موسیقی موی روس کی سینہ کا دوہ ہے کہ یہ بھلے ہی جاری ہو سینہ بھلے ہی آکرام ہو لیکن ان کا تارگیٹ نگری کلا کیا نہیں ہے یہی نہیں روسی سینہ نے آروپ لگایا کہ اکرینی سینہ نے ڈانس کے لاقے میں مل آرس سے ایک ساکھ ٹیس روکٹ داک کر تباہی مچانے کی کوشش کی اس حملے میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کا دعوی یعنی تباہی کی تصویر وہی پرانی ہے حملے دونوں ہی دیشوں کی طرف سے جاری ہے ہر حملے کا جواب روس اور اکرینی سینہ ایک دوسرے کو دے رہی ہے جھکنے کو کوئی تیار نہیں موسیقی